ان مشکل حالات میں جب پروپٹی کے کام کرنے والوں کو اچھی اپرجوٹیز نظر نہیں آری کیسے گزارہ کریں کیا کریں کیا کرنا چاہیے کیا حکمت عملی ہونی چاہیے یہ ہے میرا موضوع میں ہوں انتخاب سوری اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل پروپٹی اپ ڈیٹس دوستو پروپٹی اپ ڈیٹس میں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو پروپٹی سے متعلق اور پروپٹی ہی نہیں بلکہ جو لوگ بھی اس چینل کے ویور ہیں دیکھنے والے ہیں ان کو کچھ اچھی ایڈوائسز دیں جو پروپٹی اور پروپٹی کے علاوہ بھی کام آ سکے ویسے کیونکہ بارشیں بھی چل لی تھیں اور اپنا یہ محرم کے بھی ایام تھے تو اس میں کچھ وقت زیادہ مل گیا ظاہر باہر میرا کئی ویڈیوز بناتا ہوں جاتا ہوں کوشش کرتا ہوں آپ لوگ کے لیے محنت کرنے کی اور آپ لوگ کے اچھی کوئی انفارمیشن دینے کی تو میں نے سوچا کہ چلیں ان دنوں سے فائدہ اٹھا ہوئے بہت سی ایسی ویڈیوز آپ کو میں بتاؤں کہ جو کہ آپ کے کام آ سکتی ہیں زندگی کے انشاءاللہ کیوں اس لیے کہ میں ایکچولی موٹیویشنل سپیکر بھی ہوں اور میرے ایک چینل ہے انتخاب سوری کے نام سے تو اس کا بھی لنک دیا وا ہے اس میں بھی آپ کو اچھی طرح کی معلومات ہو سکتی کس طرح زندگی گزاریں کیا کریں کیا کامیابی ہو سکتی کس طرح پروپٹی اور تمام چیزیں مکس اس میں ہوتی ہیں تو دوستو آج میرا جو موضوع ہے بیسی کے لیے وہ دراصل کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ اس وقت صورتحالی ہے کہ ظاہر ہے کہ جو حکومت نے پالیسی نکالی ہے اس کی وجہ سے اب بڑے انویسٹرز ہیں یا اوورسیز کسٹمرز ہیں یا جو ہے وہ ایسی لوگ جو کے اپنے پروپٹی سے انویسمنٹ کرتے تھے اس کا ریٹر لیتے تھے وہ اب وہ اس وقت جو ہے وہ اس میں دلچسپی نہیں لیں گے یقینا ساتھ ساتھ جو ملکی حالات ہیں ڈالرز کی فلکچویشن ہے اور ساتھ ساتھ جو ہے مہنگائی ہے لوگوں کے لیے ظاہر ہے کہ اپنا کھانا پینا جو ہے دشوار ہو گیا ہے لوگوں کا گھر کا گزارہ مشکل ہو گیا ہے لوگوں کے جو لوگ خاصتہ کرائے پہ رہتے ہیں ان کے لیے تو اور مشکلات پیدا ہو گئی ہیں یقینا اور یہاں نوکنیاں کاروبار ان کے جو حالات ہیں کرونا سے جو حالات گزریں یہ تمام ایک صورتحال جو رہی ہے اس میں اس میں جو ہے نا یقینا لوگوں کے لیے مشکل پیدا ہوئی ہے اور پاکستان میں اس وقت اب جو لوگ پروپٹی کام کر رہے تھے وہ زیادہ متاثر اس لیے ہیں کہ ظاہر ہے کہ وہ جو ہے ان کو بہت سے انویسٹرز یا بہت سے بڑے سعودے چلتے تھے یا بہت سے معاملات ہوتے تھے وہ ظاہر ہے وہ پورا روٹین ڈسٹرپ ہوا ہے تو وہ مشکلات ہیں ابھی آئیں گی پھر وہیں بات میں کہوں گا کہ اچھی سوچ رکھیں مذبہ سوچیں محنت کریں دل لگی سے کام کریں تو اللہ تعالی خود راستے بناتا ہے اللہ تعالی محنت کا جو ہے وہ ضائع نہیں کرتا لیکن ان حالات میں میں کچھ آپ کو سجیشن دینا چاہتا ہے کہ تاکہ آپ کو جو ہے نا سجیشن دے سکو تاکہ آپ کے وہ سجیشن کام آ سکیں دوستوں سب سے پہلے دیکھیں ایک بات آپ ذہن میں رکھیں کہ ان مشکل حالات میں جب بھی ویسے بھی کوئی بزنس کریں اور ویسے بھی آپ چاہے پروپرٹی کاوں کے کام کریں یا آپ بزنس کریں اسٹریڈنسی چلائیں تو آپ ایک بات ذہن میں رکھا کریں کہ آپ جو ہے ایک کھوٹا بننا ہونا چاہیے یعنی آپ کے گھر کے جو ہے دال دلیا چلتے رہنا چاہیے گھر کے اخراجات ہیں آپ کے اخراجات ہیں وہ چلتے رہنا چاہیے یعنی کوئی آمدنی کے ایسا ذریعہ ہونا چاہیے بھلے آپ نے کوئی رینٹ پر پروپرٹی لیوئی ہو بھلے آپ کوئی سائیڈ میں جوب کر رہے ہو بھلے آپ کا اسٹریٹ کا کام پرانا ہو گیا ہو بھلے آپ نے کچھ اور ایسی چیز انویسمنٹ کی ہو جس کی وجہ سے آپ کے مہانہ جو ہے انکم ہوتی رہی ہے تو جب آپ کی مہانہ انکم ہوتی رہتی ہے گھر کے اخراجات چلتے رہتے ہیں تو ایسے فرد کے لیے جو ہے نا وہ پریشانیاں نہیں ہوتی ہیں ورنہ پریشانیوں کی وجہ سے وہ ظاہر ہے کہ ان مشکلات کی وجہ سے وہ ظاہر ہے کہ اس کو کام کرنا ذہنی سکون کے ساتھ دشوار ہوتا ہے مشکل ہوتا ہے لہذا جب بھی آپ کوئی کاروبار کریں یا کام کریں تو اس میں آگے بعد ذہن میں رکھیں کہ آپ کی ایک کوئی نا کوئی آمدنی کا ذریعہ بنا رہنا چاہیے آگر آپ کوئی نیا بزنس کرنا جا رہے ہیں پراپٹی میں انویسپنٹس کرنے جا رہے ہیں تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنی کوئی نا کوئی آمدنی کا ذریعہ بنا رہے ہیں آمدنی کا ذریعہ ہو ستا ہے کوئی دکان آپ نے لے لی انویسپنٹ کر لی دکان کے قرائے آپ کے گھر پر آ رہا ہے کوئی کرینٹ پر فلیٹ لے لی آپ نے وہ فلیٹ کا قرائے آپ کے پاس آ رہا ہے کوئی گاڑی آپ نے لیے کے دال دی کسی کمپنی میں لگا دی اس سے آپ کے گاڑی کی آہ آمدنی آپ کے پاس آ رہی ہے کوئی آپ نے وین لگا دی اسکول میں کوئی آہ سوزوکی لگا دی وین میں کسی فرد کو رکھ لی آپ نے رکشے والے کو اور آہ اس طرح جو آپ نے چلا دی کسی اور جگہ کوئی آپ نے کوئی کھانے پینے کا کوئی آہ چھوٹا سا کوئی سیٹ اپ لگا دیا غرض یہ کہ کئی چیزوں ہو سکتی ہیں کئی آئیڈیات ہو سکتے آہ اس میں یہ کہ آپ آہ جو ہے ہم انشاءاللہ دوسرے چینل پر لاتان چاہا اس طرح کے سلسلہ شروع کیا ہے ہم نے آہ بزنس کی حکمتیں اور کاروبار کرنے کا طریقہ کار وغیرہ تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں مقصد یہ کہ آپ آہ جو ہے وہ کچھ کچھ نہ کچھ آہ ایسی سلسلہ کر رہے تو پھر آپ کو جو ہے نا بزنس جتا بھی آگے بڑھیں آپ کو بڑے بڑے آپ فیصلے کریں یا بڑے بڑے آپ کام کریں تو اس میں آپ کو ٹینشن نہیں ہوگی جو گھر کا مسئلہ ہے وہ چلتا رہے گا ٹھیک ایک بات تو یہ ہوگی تو سب سے بات یہ میں کہنا چاہ رہا تھا کہ ان حالات میں جو ہے آپ نے کس طرح مددہ وہ کرنا ہے کہ تھوڑا تھوڑا کچھ نہ کچھ چاہے آپ اپنا ذریعہ بنا کر رکھیں تاکہ آپ کوئی اندر کوئی آہ فلکچوشن آیا آپ کے بزنس میں اچھا دوسری بات ہے کہ ایک بات اور میں وہ ہم کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ اگر خود کام نہیں کر سکتے تو کسی کے ساتھ پیسہ لگائیں لیکن پیسہ لگانے میں آپ ایک بات ذہن میں رکھیں دیکھیں پلوٹ یا جو مکان کے اوپر کسی بھی پروپٹی کے اوپر انویسمنٹ کرنا اچھا ہوتا ہے یعنی آپ اگر خود نہیں کر سکتے تو آپ بنانے ایک اپنے ایک گروپ بنالیں اپنے ایک دس لوگوں کا پانچ لوگوں کا چال لوگوں کا اور مل کے کوئی چیز اٹھا لیا کریں کوئی پلوٹ اٹھا لیا موقع کا لیکن اس میں معلومات ضرور چاہیے تجربہ ضرور چاہیے بات دیکھتے ہوئے تو کوئی پلوٹ اٹھا لیا کوئی سودہ اٹھا لیا اس کے بعد کوئی فلیٹ اٹھا لیا اس فلیٹ کو رینویٹ کر کے بیج دیا کوئی آفیس اٹھا لیا کمرشل اس کے بعد اس کو جو ہے سستہ ملا اس کو اٹھایا اور اس کو بیج دیا پلوٹ پر انویسمنٹ کر دی یعنی مقصد یہ کہ آپ لوگ اگر آپ خود نہیں کر سکتے تو چار پانچ لوگ کے ساتھ مل کے کوئی چیز اٹھائیں اور اس کے بعد جو ہے نا وہ اس کو آپ بیج دیں تو اس میں منافع ہوتا ہے اب جب جیسے پانچ لوگ اگر مل کے کسی پروپرٹی کو خریدتے ہیں تو آپ سمجھے کہ پانچ لوگ اس کے سیل کرنے میں آپ کے معاملت کریں گے وہ پانچ لوگ باورت کریں گے تو وہ چیز اچھی بھی کئے گی جلدی بھی کئے گی تو یہ گروہ بنانے کا فائدہ ہوتا ہے کسی اور کاروبار میں میں کہتا ہوں کہ آپ پارٹرشپ کرتے ہو بہت احتیاط کریں کیونکہ باریکیاں بہت ہوتی ہیں ساتھ چلنے میں پروپرٹی میں اتنا مسئلہ نہیں ہوتا مل کے اگر آپ کوئی چیز دے لیتے ہیں نا ٹیک کر لیں مگر پہلے سے تو پھر آپ کو وہ پرابلم نہیں آئے گی اور بہت سے جگہوں پر لوگوں نے کامیاب ہیں اس معاملے میں کر رہے ہیں اسٹیٹ ایجنسی میں پارٹرشپ کریں گے تو وہ مسائل گھڑے ہوں گے اس لیے کہ وہ کسی کا سعودہ ہوا تھا یہ میرا ہوا تھا یہ ہوا تھا بہت اس میں اس کے بارے میں پھر میں کبھی وڈیو بناوں گا اس کے طریقے کار کیا ہو ستے ہیں لیکن اسٹیٹ ایجنسی چلانے میں آپ یا تو ایمانداری سے کام کریں ہیں دونوں ایماندار ہوں ونہ میں نے دیکھا کہ مسئلے جرک کھڑے ہوتے ہیں دوستو تو یہ جو ہے نا اسی طرح میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ اگر آپ کسی بزنس میں کسی کے ساتھ پیسہ لگا رہے تو سب سے پہلے کیا چیز دیکھیں گے صرف ایمانداری نہیں تجربہ ضرور دیکھیں گے تجربہ بہت ضروری ہے ملک کا سربراہ بھی اگر ہو ایماندار ہو لیکن اس کو تجربہ نہ ہو تو پھر مسائل کھڑے کرتا ہے تو لہٰذا آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ تجربہ ضروری جس کے ساتھ پیسہ لگائیں اس کا اس کو ایکسپیرینس ہونا چاہیے اور ویسے تو میں نے بتایا کہ بروزہ آج کے دور میں کرنا نہ کرنا بہتر یہ آپ انوالف رہیں جو پیسہ لگائیں آپ خود بھی پریکٹیکلی کچھ نہ کچھ انوالف رہیں اگر اب انوالف رہیں گے تو خیر آپ کا مسئلہ ہو سکتا ہے بہتر ونہ یہ کہ کوئی کماکیں نہیں دیتا کوئی کماکیں نہیں دیتا میں آتا ہوں خود خسنا پڑتا ہے خود دیکھنا پڑتا ہے کم لوگ ہوتے ہیں آپ کا کوئی بھائی آپ کا کوئی قریبی آپ کا بیٹا آپ کے رشتداروں میں کوئی کوئی اور اچھے دوستوں میں اماندار لوگ ہیں آپ کو کر کے دیں گے لیکن پھر بھی آپ کی انوالمنٹ ضروری ہے تو لہذا آپ کے لیے میں گزارش کروں گا کہ آپ جب بھی کسی کے ساتھ کام کریں تو اس کو سب سے سب سے اہم جی تجربہ ہوتا ہے ونہ میں نے دیکھا ہے کہ بہت سے لوگ جو ہیں تجربے کے بغیر انہوں نے پیسہ لگایا ہے جس پر تجربہ نہیں تھا تو اس فرقس کے بیچارے وہ اماندار ہے اس کو کچھ نہیں لیکن اس کی ناتجربہ کاری کی وجہ سے اس کو جو ہے نا وہ نقصان ہو گیا تو یہ اس بات کا آپ خیال لکھیں اور ایک اور چیز میں آخری بتاؤں کہ ایک مثال دو میں ابھی جو ہے ائر لفٹ کے نام سے کمپنی آئی پاکستان کے اندر بہت پیسہ لگایا بڑی ایڈویٹیزن کری لیکن وہ وائنڈ اپ کر دیا اس نے پاکستان میں اپنا آپریشن وائنڈ اپ کر دیا ہے میں کبھی اس کے بارے میں تفصیلی بات بتاؤں گا لیکن اصل بات یہ تھی کہ وہ جو ہے نا جو جو گروپ تھا بسی کے لیے وہ تجربہ کار اتنا نہیں تھے انہوں نے غلطیاں کی انہوں نے اگرم سے اپنی چیزیں اپن کر دی آہ مارکٹ میں ڈیمانڈ آئی اور جب ڈیمانڈ آئے اور سپلائی نہ ہو سکے نا تو پھر وہ چیز بیٹھ جاتی ہے تو لہٰذا تجربہ بہت ضروری ہے تو مقصد یہ ہے کہ آپ سے گزاریش یہ ہے کہ اگر آپ اس وقت جو ہے نا اگر ان مشکلات میں آپ کام کرنا چاہیں تو پھر یہ کہ آپ ایک تو میں نے یہ طریقے بتائے باقی ہے کہ آپ سے پھر میں وہی کہوں گا کہ جیسے رینٹ کے سودے ہیں کچھ نہ کچھ چھوٹے سودے ہیں وہ آپ کریں پلوٹس کا کام کریں پلوٹس کے ریل اچھے پروجیکٹ میں کام کریں ہم جیسے ابھی ہم نے ایڈوائسز ہماری ویڈیو بھی بلیں گے آپ کو جو صاف سے طرح اچھے پروجیکٹ میں ہم خود کام کرتے ہیں اس کی خود ہمارے پر ڈسٹیبوشن ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ وہ انویسمنٹ کے لحاظ سے اچھے ہیں اس میں آپ پیسہ لگائیں اس میں آپ کام کریں تو لوگوں نے کمائے ہیں ماشاءاللہ جو آپ نے میرے کامرز بھی میرے اس میں کی ہیں لوگوں نے کہ لوگوں نے انہیں کمارے ہیں ماشاءاللہ تو لہٰذا وہ چھوٹی انویسمنٹ سے شارٹ ٹائم انویسمنٹ تھی ہے اس کے اوپر بھی میں آپ کو تفصیل سے ہوگا بھی بتاؤں گا لہٰذا آپ اس طرح کہ چھوٹی انویسمنٹ کریں اور کسی بھی سودے کو جانے نہ دیں اور ساتھ ساتھ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ کوئی کسٹمر آپ کے پاس آتا ہے نا تو ہم لوگ کرتے کیا ہیں کہ فالو نہیں کرتے ہیں اس کو بھول جاتے ہیں فالو کریں نوٹ کریں اس کا نمبر لکھیں اس کو کبھی میسیج کریں ایڈ کے میسیج آہ برڈے کے میسیج مختلف میسیج کریں کانٹیک میں رکھیں آہ آپ کا کسٹمر جو ہے نا کہتے نا کہ موت اور آہ کسٹمر اور موت کا کچھ پتہ نہیں ہوتا ہے کب آ جائے تو الہذا اللہ ترکی دین ہوتی ہے آپ کا کسٹمر اللہ کی دین ہے جو آپ کے پاس چل کے آئے آپ کو فون کر رہا ہے اس کی اس کا کیئر کریں اس کو اس کے ساتھ معاونت کریں اس کے ساتھ کانٹیک میں رہیں تو انشاءاللہ ترکی آپ کو آپ کے رسک کا ذریعہ بنے گا اور اس کو بھی اس کا فائدہ ہوگا تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو انشاءاللہ پھر اگلی ویڈیو ملقات ہوگی دوستوں ویڈیو کو لائک کریں کومنٹ کریں انشاءاللہ پھر ملقات ہوگی